آکا شوانی سے پیش ہے خبرنامہ آداب خبرنامے کے ساتھ میں شبانہ بیگم پہلے اس وقت کی اہم خبریں بیہار اسیمبلی کے لیے انتخابات تین مرحلوں 28 اکتوبر 3 نومبر اور 7 نومبر کو کرائے جائیں گے ووٹوں کی گنتی 10 نومبر کو کی جائے گی وزیر آدم نریندر موڈی آج سری لنکا کے اپنے ہم منصب کے ساتھ ورچوال طریقے سے دو طرفہ سربراہ میٹنگ کریں گے انکم ٹیکس محکمے نے فیسلس انکم ٹیکس اپیلز کا سلسلہ شروع کیا ہے جس کا مقصد ٹیکس وصولی کے عمل کو بلا رکاوٹ بنانا اور بدنوانی وغیر منصفانہ طریقوں پر قابو بانا ہے کوویڈ 19 مریضوں کے صحتیابی کی شرح 81.74 سیصد ہو گئی ہے معروف پلی بیک گلوکار ایس پی بالا سبرامنیم کی آخری رسوم آج چننئی کے پاس سرکاری اعزاز کے ساتھ ادا کی جائیں گی اور آئی پیل کرکٹ میں دوبائی میں ڈیلی کیپٹلز نے چننئی سوپر کنگز کو چوالیس رن سے ہرا دیا بابا اے قوم حاتما گاندی کے 150 میں یوم پیدائش کے موقع پر ہماری ایک خصوصی سیریز باپو کی بات میں آج ہم ثقافت کے تحفظ پر باپو کے خیالات کے ساتھ اس بلٹن کی شروعات کر رہے ہیں مغری بنگال میں سودپور مقام پر پوجہ کے بعد ایک تقریر میں مہاتما گاندی نے کہا تھا کہ کسی بھی ثقافت اور تہذیب کو خود لوگوں کے ذریعے ہی بچایا اور محفوظ کیا جا سکتا ہے ہر ایک منوشیہ کو اپنی شنسکرٹی کو معنی اپنا پن کی رکشہ وہی کر سکتا ہے دوسرا نہیں کر سکتا ہے جب دوسرا میری رکشہ کرتا ہے تو میں اس کا دولان بھجتا ہوں میں اس کا رونی بن جاتا ہوں اب خبریں تفصیل سے بیہار اسیمبلی چناؤ کے لیے تاریخوں کا اعلان کر دیا گیا ہے نئی دلی میں کل چناؤ تاریخوں کا اعلان کرتے ہوئے آلہ انتخابی کمیشنر سنیل اروڑا نے کہا کہ یہ انتخابات اگلے مہینے کے اٹھائیس تاریخ سے شروع ہوں گے اور تین مرحلوں میں کرائے جائیں گے ووٹوں کی گنتی دس نویمبر کو ہوگی انہوں نے کہا کہ اب مثالی ذابطہ عمل نافذ ہو گیا ہے سنیل امرڈا جانے جاندی کا اعلان کرoki دیا گیا ہے لاغ ایک جاندی دیاروں کو تحقیم علی shifted سب این آمدان کا اعلان کردے ہیں آپ یا دعی بیگوی کردے ہیں رہے شخصیل آمدان دور سنیل آمدان کا اعلان کردے ہیں انہوں نے آمدان کا اعلان کردے ہیں 78 اسیمیلی کانسیلسیز in 15 دسٹکس will go for pool آلہ انتخابی کمیشنر نے کہا کہ 243 رکنی بیہار اسیمیلی کے انتخابات کے مرحلوں کی تعداد حفاظتی انتظامات اور تہواروں کے موسم کے پیش نظر کم رکھی گئی ہے ووٹ ڈالنے کے وقت میں ایک گھنٹے کی توسیح کی گئی ہے ووٹ ڈالنے کا عمل شام 6 بجے تک جاری رہے گا اور کوویڈ 19 کے مریض دن کے آخری گھنٹے میں ووٹ ڈالیں گے آلہ انتخابی کمیشنر نے کہا کہ ایک دوسرے سے دوری یقینی طور پر برقرار رہے اس کے لیے پولنگ بوتھوں کی تعداد میں اضافہ کیا گیا ہے اور چناؤں مہم کے دوران عوامی جلسوں میں کوویڈ زابطوں پر عمل کیا جائے گا وزیراعظم نریندر موڈی اور سری لنکا کے ان کے ہم منصب مہندہ راجہ پکسہ آج ورچوال طریقے سے ایک دو طرف سرورہ میٹنگ کریں گے یہ میٹنگ وزیراعظم موڈی کی کسی پڑوسی ملک کے ساتھ پہلی ورچوال میٹنگ ہوگی ادھر راجہ پکسہ کی بھی اس سال اگست میں ان کے وزیراعظم کے طور پر حلف لینے کے بعد کسی دوسرے ملک کے رہنما کے ساتھ یہ پہلی سفارتی میٹنگ ہوگی تفصیلات ہمارے نامنگار سے بھارت سری لنکا دو طرف تعلقات کے تحت اعلی سطح پر لگاتار سرگرمیاں جاری رہی ہیں ان سرگرمیوں سے بہامی تعاون اور تعلقات کو رفتار ملی ہے یہ تعلقات کسیر جہتی اور فطری ہیں اور ان میں کومرس سلامتی دفاع ثقافت اور سیاحت سبھی کچھ شامل ہیں کوویڈ انیس کے وجہ سے درپیش چیلنج والے حالات کے تحت ایک ورچوال دو طرفہ سربراہ میٹنگ اس بات کا ثبوت ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان گہرے تہذیبی مراسم ہیں اور دونوں ہی پڑوسی ملکوں کے درمیان وراثت مشترک ہے یہ میٹنگ بھارت کے پڑوسی پہلے نظریہ اور ساغر اصول کی بھی عقاس ہے انپمشرا کی ریپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے فہیم احمد وزیراعظم نریندر مودی آج شام اقوائے متحدہ کی جنرل اسیمبلی سے خطاب کریں گے نوویل کرونا وائرس وبا کی وجہ سے اس سال اقوائے متحدہ کی جنرل اسیمبلی کے بیشتر اجلاس ورچوالی مناقض ہو رہے ہیں جنرل اسیمبلی کے بیشتر میں اجلاس کا موضوع ہے مستقبل جس کے ہم خواہاں ہیں اقوائے متحدہ جس کی ہمیں ضرورت ہے موثر کثیر ملکی کارروائی کے ذریعے کثیر ملکیت کے تئیں اپنے اجتماعی عظم کو دہراتے ہوئے اور کوویڈ انیس کا مقابلہ کرتے ہوئے وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ کی طرف سے زراعت اور محنت سے متعلق جن قوانین کو حال ہی میں منظوری دی گئی ہے ان سے ملک کے کسانوں اور کارکنوں کو غیر ضروری قانون کے جال سے نجات ملے گی پنڈت دین دیال اپاد دھائے کی اومی پیدائش کے موقع پر بی جے پی پارٹی کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے اپوزیشن پارٹیوں پر سخت نکتہ چینی کی اور کہا کہ وہ کھلا جھوٹ پھیلا کر ملک کے عوام کو گمراہ کر رہے ہیں کسانوں سے ہمیشہ جنہوں نے جھوٹ بولا ہے جھوٹ بلنے والے کچھ لوگ ان دنوں اپنے راجلتی شوارتی وجہ سے کسانوں کو بھمیت کرنے میں لگے ہیں یہ لوگ اپفہیں پھیلا رہے ہیں دیش کے کسانوں کو ایسی کسی بھی اپفہ سے بچانا کرشی صدہار کا مہتو سمجھانا بھارتی جنتہ پارٹی کے ہم سبھی کارکرتاؤں کا بہت بڑا کرتب ہے کسانوں کی طرح ہی ہمارے یہاں دسکوں تک دیش کے سرمیکوں کو بھی کانون کے جان میں اُلجا کر رکھا گیا ہے چار لیور کورس کے مادم سے دیش کے سرمیک ساتھیوں کو درجنوں کانونوں کے کچکر سے بھار نکالنے کا پریاؤں ہم نے کیا ہے جناب موڈی نے زور دے کر کہا کہ ان نئے زرائی بلوں کی مدد سے زرائی شعبے کو نجات حاصل ہوگی جس کا ایک طویل عرصے سے انتظار تھا انہوں نے کہا کہ کسان اپنی پیداوار کو موجودہ منڈیوں کے علاوہ بھی ملک میں کسی بھی جگہ فر اختر سکیں گے نڈی اے سرکار نے نیرن تر اس تھیتی کو بدلنے کا پرامانک پریاؤں کیا ہے کوئی نیجی سواد کے لیے نہیں کوئی راجنیتک سواد کے لیے نہیں صرف اور صرف کسان کی کلیان کو دھیان میں رکھتے ہوئے پہلے لاغت کا ڈیڑ گناہ ایم ایس پی تائے کیا اس میں ریکورڈ بڑھوٹری کی اور ریکورڈ سرکاری خرید بھی این ڈی اے سرکار نے ہی کی اتحاد بنا جی کسان کریڈٹ کارڈ کی سی سی کی اہمیت کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس کے دائرے کو غصت دی گئی ہے تاکہ ڈیری کی سنات اور ماہی پروری میں سرگرم لوگوں کو بھی اس میں شامل کیا جا سکے پنڈی دیل دیال اپاد دھیائے کے بارے میں اظہار خیال کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ ان کے نظریات اور سیاست معیشت اور دیگر مختلف شعبوں میں ان کی تعلیمات سے آنے والی نسلوں کو جذبہ ملتا رہے گا انکم ٹیکس لحکمے نے ٹیکس تہنگان کے لیے روبرو پیش نہ ہو کر اپیل کرنے کا سلسلہ شروع کیا ہے ایک بیان میں براہراز ٹیکسوں کے مرکزی بورڈ سی بی ڈی ٹی نے کہا کہ اس فیسلس انکم ٹیکس اپیل نظام کے تحت انکم ٹیکس سے متعلق سبھی درخواستوں کو فیسلس طریقے سے قطعی شکل دی جائے گی جس میں وہ اپیلیں شامل نہیں ہوں گی جن کا تعلق سنگین دوکہ دہی بڑے پیمانے کی ٹیکس چوری حساس اور تفتیشی معاملات بین الاقوامی ٹیکس اور کالے دھن سے متعلق قانون سے ہوگا فیسلس اپیل نظام کا مقصد ٹیکس تہندگان کی طرف سے کی گئی اپیلوں کو نمٹانے کے دوران انکم ٹیکس وصولی کے عمل کو بلا رکاوٹ بنانا اور بدنوانی وغیر منصفانہ طور طریقوں پر قابو پانا ہے سی بی ٹی ٹی نے کہا کہ ٹیکس تہندگان یا ان کے کاؤنسل اور انکم ٹیکس محکمے کے درمیان رو برو کوئی رابطہ نہیں ہوگا ٹیکس تہندگان اپنی درخواستیں اپنے گھر سے ہی اپنی آسانی کے مطابق داخل کر کے اپنا وقت اور وسائل بچا سکتے ہیں پیسلس اپیل نظام کے تحت کیسوں کو سپرد کیا جانا بھی شامل ہے ان کیسوں کو آداد و شمار کے تجزی اور مسنوعی ذہانت کے ذریعے متعلقہ ریاستوں کو سوپا جائے گا اس کے لیے مرکز کی طرف سے نوٹس جاری کیے جائیں گے جن پر دستاویس کا شناختی نمبر درج ہوگا اس نظام کے حصے کے طور پر درخواستوں کی فہرست کا مساویدہ ایک شہر میں تیار کیا جائے گا اور اس کا جائزہ کسی دوسرے شہر میں لیا جائے گا جس کے نتیجے میں ایک بامقصد شفاف اور منصفانہ فہرست وجود میں آئے گی یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے ملک میں کوویڈ انیس کے صحتیاب مریضوں کی تعداد میں لگاتار اضافہ ہو رہا ہے پچھلے چوبیس گھنٹے کے دوران اکیاسی ہزار سے زیادہ مریض صحتیاب ہوئے ہیں اس طرح ملک میں روبہ صحت مریضوں کی تعداد سنتالیس لاکھ چھپن ہزار سے زیادہ ہو گئی ہے اس کے علاوہ صحتیابی کی مجموعی شرعہ مزید بہتر ہو کر اکیاسی اشاریہ سات چار فیصد ہو گئی ہے پچھلے چوبیس گھنٹے میں چھاسی ہزار باون نئے کیسوں کی اطلاع ہے جس کے بعد متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد اٹھاون لاکھ اٹھارہ ہزار آٹھ سو اکتر ہو گئی ہے پچھلے چوبیس گھنٹے میں ایک ہزار ایک سو اکتالیس اموات ہوئی ہیں جس کے بعد ملک میں اس بیماری سے مرنے والوں کی تعداد بانوے ہزار دو سو نوے ہو گئی ہے قومی طبی کمیشن این ایم سی طبی تعلیم اور پیشے سے مطالق ملک کے آلہ ترین ذابطہ کار کے طور پر وجود میں آ گیا ہے کمیشن نے بھارت کی طبی کونسل ایم سی آئی کی جگہ لی ہے این ایم سی ایک چیئرمن دس سابق اہدے دار ارکان اور بائیس جز وقتی ارکان پر مشتمل ہے این ایم سی قانون کو پچھلے سال آٹھ اگس کو صدوے جمہوریہ نے منظوری دی تھی ڈلی کے آل انڈی انسٹیوٹ آف میڈیکل سائنس کے این ٹی محکمے کے سابق سربراہ ڈاکٹر سریش چندر شرمہ کو تین سال کی مدت کے لیے بورڈ کا چیئرمن مقرر کیا گیا ہے وزیراعظم جناب نریندر مودی کل دن میں گیارہ بجے آکاشوانی پر اپنے من کی بات پروگرام میں ملک اور بیرون ملک لوگوں سے اپنے خیالات کا اظہار کریں گے یہ ان کا انتھرواں مہانہ ریڈیو پروگرام اسے آکاشوانی اور دوردرشن کے تمام نیٹورک پر نشر کیا جائے گا بھارتی فضائیہ لدہ خطے میں کسی بھی چیلنج کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے مشرقی لدہ خطے میں چین کے ساتھ کشیدگی کے درمیان بھارتی فضائیہ بلندی پر واقع کنٹرول لائن پر کسی بھی چیلنج کا سامنا کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہے تفصیل ہمارے نامانگار سے بھارت اپنے پڑوسی ملک پر سپکت حاصل کرنے کے لیے بلندی پر واقع فضائی اڈوں کا استعمال کر رہا ہے لداخ میں واقع عذکری اعتبار سے اہم فضائی اڈہ ہر طرح کے حملے اور دفاعی نظام سے لیس ہے لداخ میں سرحت کے قریب واقع فضائی اڈہ سخوئی مگز لسی اے تیجس اور بھارتی فضائیہ میں حال ہی میں شامل کیے گئے رفال کے استعمال کی صلاحیت رکھتا ہے جنگی جہازوں کے علاوہ اس فضائی اڈے سے بھارتی فضائیہ کے مال بردار جہازوں کی پروازیں بھی کی جا رہی ہیں اس طرح یہ رات کے وقت جہازوں کے اترنے اور پرواز کرنے کی سہولت کے ساتھ لوجسٹک مدد بھی فراہم کرتا ہے دو بین الاقوامی سرحدوں کے درمیان لداخ میں بھارتی فضائیہ اور اس کے فضائی جنگجو مستقبل کو نظر میں رکھتے ہوئے چیلنجوں کا سامنا کرنے کے لئے تیار ہیں رمیش چندر کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لئے میں اسلم بیگ معروف پلی بیک گلوکار ایس پی بالا سبرمنیم کی آخری رسوم آج تمیلناڈو میں چننی کے نزدیک تریوولور زلے میں تھماریا پکم میں واقعے ان کے فارم ہاؤس میں ادا کی جائیں گی آجہانی گلوکار کے جزد خاکی کو پورے سرکاری عزاز کے ساتھ سبردخاک کیا جائے گا کل چننی ایک اسپتال میں ان کا انتقال ہو گیا تھا جہاں وہ پانچ اگس سے زیر علاج تھے آئی پیل کرکٹ ٹورنمنٹ میں کل رات دوبئی میں ڈیلی کیپٹلز نے چننی سوپر کنگز کو چوالیس رن سے ہرا کر لگاتار دوسری جیت حاصل کی پہلے بلے بازی کرتے ہوئے ڈیلی نے پرتوی شاہ کی شاندار نسسنچری کی بدولت مقررہ بیس آورز میں تین وکٹ پر ایک سو پچھستر رن بنائے تھے پرتوی شاہ نے تیتالیس گندوں میں چونسٹ رن بنائے شکھر دھون ستائیس گندوں میں پینتیس رن اور رشب پنت نوٹ آؤٹ پچیس گندوں میں سنتیس رن نے بھی قیمتی تعاون کیا چنہی کی طرف سے پیوش چاولہ نے تیتیس رن دے کر دو اور سیم کرن نے ستائیس رن دے کر ایک وکٹ لیا جواب میں مہندر سنگھ دھونی کی قیادت والی چنہی سوپر کنگز بیس آورز میں سات وکٹ پر صرف ایک سو اکتیس رن بنا سکی چنہی کی طرف سے فیف ڈیو پلیسس نے سب سے زیادہ پینتیس گندوں میں تیتیس رن بنائے آج ابو زبی میں کولکتہ نائٹ رائیڈرز کا مقابلہ سن رائزرز ہیدر آباس سے ہوگا اب اخبارات کی آئینے کے ساتھ ہیں سہیم احمد شکریہ شبانہ بیہار اسمبلی انتخابات کا اعلان ذریبیلوں کے خلاف کسانوں کا بھارت بند وزیر آزم کا یہ بیان کہ آزادی کے بعد کسانوں اور مزدوروں کی ترقی کے نام پر کھوکلے نارے دیئے گئے آج کے اردو اخباروں کی شہ سرخیاں ہیں کورونا وارس کے نئے معاملے میں ایک مرتبہ پھر اضافہ اس خبر کو بھی بیشتر اخبار نے صفحہ اول پر جگہ دی ہے اخبار پرتاب نے وزیر داخلہ کے ذریعے پندید دین دیال اپاد دہائے کو خراج عقیدت پیش کیے جانے کی خبر کو اہمیت دی ہے اخبار کی ایک اور سرخی ہے جولائے میں ای پی ایفو سے چھے لاکھ سے زیادہ ممبر جڑے وزیر آزم موڈی نے جاپانی ہم منصب سے فون پر بات کی اور غیر ملکی ضرم مبادلہ کے زخائر ریکارڈ سطح پر ہندوستان ایکسپریس اور ملاب نے ان خبر کو نمائی طور پر شائع کیا ہے آخیر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر بیہار اسیمبلی کے لیے انتخابات تین مرحلوں اٹھائیس اکتوبر تین نویمبر اور سات نویمبر کو کرائے جائیں گے گوٹوں کی گنتی دس نویمبر کو کی جائے گی وزیر آزم نریندر موڈی آج سری لنکا کے اپنے ہم منصب کے ساتھ ورچوال طریقے سے دو طرف آسر براہمی جنگ کریں گے انکم ٹیکس مہک میں نے فیسلس انکم ٹیکس اپیلز کا سلسلہ شروع کیا ہے جس کا مقصد ٹیکس وصولی کے عمل کو بلا رکاوٹ بنانا اور بدنمانی وغیر منصفانہ طریقوں پر قابو پانا ہے کوویڈ انیس مریضوں کی صحتیابی کی شرح اکیاسی آشاریہ سات چار پیصد ہو گئی ہے معروف پلے بیک گلوکار ایس بی بالا سبرامنیم کی آخری رسوم آج چننئی کے پاس سرداری اعزاز کے ساتھ ادا کی جائیں گی اور آئی تیل کرکٹ میں دوبائی میں ڈیلی کیپٹلز نے چننئی سوپر کنگز کو چوالی اسرند سے ہرا دیا ہے